کہ بہت سے جھگڑے گھر کے بتائیں نہیں جاتے ہیں صحیح کیونکہ لوگ سمجھنے سے قاسر ہوتے ہیں یہ تو عام فہم لوگ بھی سمجھتے ہیں تو اس بات کو ہم یہی ریپ اپ کریں گے کہ پہنچنے کے بعد اگر آپ کی تحریک میں اہلِ علم کے لیے کچھ نہیں ہے میں یہ ضرور کہوں گا اپنے جنازوں کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ شامل ہوں یہ فیصلہ آپ کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جنازوں کے اندر صفوں کے اندر مدرسوں کے اندر صبح شام قرآن کی وہ جو جو اس حفظ کی جو گن گناہت ہے وہ گن گن کرنے والے بچے اور عالم آپ کے پیچھے ہوں یہ فیصلہ آپ کا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پیچھے کچھ اور لوگ ہوں تو بھی فیصلہ آپ کا ہے اینڈ میں جنازے بتا دیں گے امام احمد بن حمل کہتے ہیں ہمارے جنازے بتائیں گے ہم نے زندگیاں کیسی تو ہم تو آج بھی اپنی قوم سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جنازوں میں اگر اہلِ علم اور مدارس کے لوگ نہیں آئیں گے اور دعا نہیں کریں گے تو پھر کس نے کرتے ہیں اس سے بڑی عزت و شرط ہے لوگ سوچ لیں انہوں نے کس طرح کی قوم تشکیل دیں علماء کو مائنس کر کے آپ نے قوم بنانی ہے یا علماء کو اکاؤنٹ میں لے کے آپ نے قوم بنانی ہے قوم فیصلہ خود کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نے آپ کو ایک مقام دیا آپ جو ہے امت کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ادارہ پورا چلا رہے ہیں اور بھی بہت سارے اداروں کی خدمتیں کر رہے ہیں کیا یہاں پہ بھی آپ نے کچھ پڑھائی کی ہے بھار بھی کی ہے پھر آپ کا اپنے ایک ایک سپوچ ہے تو آپ سب سے ادھا کس کو جو ہے وہ اٹریبوٹ کرتے ہیں اس پروسس کے اندر کہ ہاں جی میں پروڈکٹ ہوں بہت سے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے یہاں سے نہیں سیکھا یہ تو میرا اپنا تھا یا میں نے کہیں اور سے لیا ہے تو جو ہے میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں مدارس سے میں نے نہیں لیا یا پھر میں نے سکول سے نہیں لیا یا میں نے کالج سے نہیں لیا یا میں نے دوستوں سے نہیں لیا تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے بتانا چاہیں گے کہ بھائی عشقاتف ہیں یا پھر آپ کے سامنے جو بھی شخصیت ہے کم از کم ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی اصل کیا ہے وہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے ہم اس کی سکسس کو لٹا دیں یا پھر اس کی ابرنگن کی طرف لٹا دیں یا اس کے ماباہ کی طرف لٹا دیں سسائیڈی کی طرف کسی کی طرف سے لٹائیں گے نا دیکھیں ایک تو عدیل بھائی ایک ایسی زندگی ہے جس میں یہ جو لوگ ملے نا کہ بھائی وہ کہتے ہیں میرے کمال اور میرے حسن اور میرے جمال میں کسی کا کوئی ہاتھی نہیں تھا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی بھی کرنا ہے اللہ کو بھی نہیں دینا نہیں یہ تو قیامت کے دن جب سینے کھلیں گے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَفْقَالَحَ جب زمین اپنا وزن نکالے گی بھائی تو اس دن وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَ جب جنسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گئے ہیں تو اس دن اصل میں چٹھے تو اس دن کھل شیخ عاطف کے بھی چٹھے اس دن کھل جائیں اللہ حفاظت رکھے اللہ عزت رکھے اس دن بھی یہ تو سینے کھلنے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ مو زبانی تھا کیا تھا لیکن ایک لوگ ملے لوگ ملیں گے کسی کو کانٹریبیوٹ نہیں کرنا میری تکمیل میں میری تجمیل میں میری تحسین میں میری ترقی میں بس مجھے لگتا ہے میں ہی تھا شاید اتنی خود پسندی خود پرست اللہ کو بھی نہیں دینا معاشرے کو بھی نہیں دینا اچھا پھر آپ کو ملیں گے حکومت کو تو شاید ہمارا مزاج ہی نہیں ہے کچھ کانٹریبیوٹ کرنے ہم نراز ہیں ہم مہنگائی سے نراز ہیں میں کوئی خان صاحب کا یہاں پہ ایمبیسیڈر نہیں ہوں بولنے والا نہ ہی میں میاں صاحب کا ہوں نہ ہی میں زلداری صاحب کا ہوں میں ایک نون پولیٹیکل آدمی ہوں لیکن نہیں ابھی تو سیاست سے دور ہوں لیکن یہ کیا زندگی ہے کہ نہ حکومت کو کچھ نہ ملک کو کچھ ایٹریبیوٹ کرنا ہے کہ جی ملک کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے مجھے بنانے میں اللہ نے بھی کچھ نہیں کیا میرے بنانے میں ناؤزباللہ فیملی اور ماں باپ کی بھی کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے سوسائیٹی کی بھی نہیں ہے ایڈوکیشن اور سکول کی بھی نہیں ہے بس دینا ہے تو اس کو دینا ہے جس پہ میرا من راضی ہو جائے جس نے میرے من کو راضی کیا پتہ نہیں کتنی سسٹم کی کانٹریبیوشن ہوتی ہے آپ کے یہاں تک کون اگر آپ کو دشمن بھی یہاں ملے ہیں تو مبارک ہو ہی پہنچا اور جانے میں منزل اور کوئی نہیں میں ہی تھا اور کوئی اور نہیں تھا یہ بہت خود پسندی ہے اس لیے جب ہم بھی اپنی مہنتوں میں لگے تھے تو تھے اشکال لوگوں اور بڑے اہلے منجیوے اہلے علم کل اشکال ہو گیا بھائی کہ یہ تو خود پسندی کی تحریک ہے اور ایک حضرت ہے بڑا نام میں لینی سکتا ان کا میں نے کمنٹ بھی پڑھا ایک جگہ پہ یہ بڑے خود پسندی کے شکار لگتے ہیں لیکن انہیں کیا پتا تھا اللہ بھی کہتا ہے نا کہ سینے چیرنے کے لئے تھوڑی آئے ہیں صحیح بہت تو ہم علم والوں کو بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے سینے چیر کے فتوے لگانا تو ہماری روشت ہی نہیں کرتی بڑے علمات جو ہیں وہ اس طرح کا مزاج ہی نہیں رکھتے اور وہاں پر بھی آتا ہے یاکم وزن فَإِنَّ زَنَّ عَقْزَبُ الْحَدِيثِ لا تجسس ہو کہ تجسس مت کرو بدگمانی مت کرو تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی ہے ہی اس چیز کا نام کے کہیں پہنچنے تک یا پہنچنے میں آپ کہیں جی میں فلان کا بھی شکر گزار ہوں میں فلان کا بھی شکر گزار ہوں میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں میں بحیثیت ہے ایک ادنا سا طفل مکتب قوم کا ایک ادنا سا چھوٹا سا خادم ہو میرے خیال سے پاکستان کی ہر سیکٹر کو نگھر کو اپنے رب کو رب کی مخلوق کو سب کو کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے شیخ حادث کو یہاں تک پہنچنے میں اپنا کردار نبھایا میں ایڈریبیوٹ اینڈ آئے کریڈٹ آل اف مای سکسس ٹو میال اللہ فرسٹ رب نے ہی دماغ دیا ہے رب نے ہی زبان دی رب نے ہی نتک دیا رب نے ہی کلام دیا رب نے ہی سمجھایا رب نے ہی کھولا اور وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنا علمی اور عملی کردار ہماری زندگی میں آیا ہم سب کو کریڈٹ دیتے ہیں اور واللہ ہی وہ نہ ہوتے تو شاید ہم یہاں تک نہیں سمجھ پاتے ہیں بہت ہی چیزیں نہیں سمجھ یہ کہنا کہ میں کسی کو دوں نہیں کریڈٹی نہیں دینا کسی کو آگے لاتے پہ لوگوں کو بلکہ آج تو ہم چاہیں گے کہ ہم آن لائن کل میں نے ایک پوست بھی کیتی نا کہ ہمارا تو اپنا آن لائن کورس ہے ہی ہی تو میرا آپ لوگوں کو اور تم سب کو درس ہی یہی ہے کہ ایسا مزاج ہونا چاہیے کہ سب کو پروموٹ کریں صحیح بات پروموٹ کریں کیوں گبرانا یہ سوچ ہی ایک لیڈر کی نہیں ہو سکتی تو اس سے میں ہی ہوں اور کوئی اور نہیں ساری سلطنتوں کو ساتھ لے کے ایک بڑی ایمپائر کھڑی کی جاتی ہے تو آج اگر آپ صفحہ کی پروموشن کریں پاکستان کے اندر جہاں جہاں قابل پی ایس ڈی سکولرز اور علماء آن لائن پروگرامز کرا رہے ہیں عالم کا جتنوں کا آپ سمجھتے ہیں نام لے سکتے ہیں تو ایک نام ہم لے لیں گے جو ہمارا دل ہے صحیح بھائی اگر آپ درس نظامی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ مدرار سے نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہم اور چینلز بھی بتائیں گے جو ہمارے نہیں ہیں لیکن ہم انہیں سپورٹ کریں اور بار بھی سیٹ رکھنی ہے نا دیل بھائی صحیح بھائی تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ بھائی ترقی کے ساتھ ذرف بھی دکھانا پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا کیا کہا اللہ تصریب علیکم اللہ تصریب علیکم یوسف علیہ السلام نے صلاح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا نا بھائیوں کو کہا کہ سب کو ایمنسٹی ہے یہاں تو بدلے لے لیتے ہیں لوگ سر لوگوں کو اقتدار ملتا ہے اور لوگ بدلے لیتے ہیں یہ رویش ہی نہیں ہے ریاست مدینہ والے کی یہ رویش ہی نہیں تھی یہ زندگی ہی نہیں تھی ان کی وہ تو معاف کرنے والے لوگ تھے بہرحال اگر کچھ اگلات اور کچھ گلتیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں طاقت میں آکے واقعی دبایا ان کو فیس کیا جاتا اور ان کو ڈیزولف کریا ہے